ان دور میں کلیکٹریٹ کے بابو ملاب چوہان پر سرکاری رقم کو اپنے دوستوں کے خاتے میں جمع کرنے کے آروپ لگے ہیں پرشاسن نے جب ملاب کے دوستوں سے رقم کی وصولی شروع کر دی ہے بدوار کو پرشاسن نے ملاب کے تین متروں سے ساڑھے دس لاکھ روپے ریکاور کیے ساتھی پرشاسن کلرک کی ایک مہلہ متر سے چھبیس لاکھ روپے کی وصولی کرے گا دراصل کلیکٹریٹ میں بابو ملاب چوہان نے شاسکی راشی اپنے دوستوں کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی یہ آکڑا نو کروڑ کے آس پاس ہے ای ڈی ایم راجیش راٹھوڑ نے بتایا کہ پرشاسن کلرک ملاب چوہان کے دوستوں کی جانکاری جھٹا رہا ہے اور اب انہیں طلب کر راشی کی وصولی بھی کی جائے گی جہاں چبھی جاری ہے لگ بک پچاس لوگوں کے آس پاس پولیس میں فائر کرائی جا چکی ہے لگ بک نو کروڑ کے آس پاس کی راشی اس میں ایڈنٹی فائی ہوئی ہے اور اس میں لگ بک ون فوٹی کے آس پاس ون کروڑ فوٹی لاکھ کے آس پاس ریکاور بھی ہو گئی اور باقی لوگوں سے ریکاوری کے پیاس ہوں